ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنی زندگی میں ہار مان لیتے ہیں لیکن دنیا میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو بہت ہی عجیب سیچویشن سے گھرے ہوئے ہیں ایسی ہی تین کہانیاں میں آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گا پہلی کہانی امریکن سٹیٹ میشیگن میں رہنے والے سچین لرکن کی ہے ایک ایسا آدمی جس کا دل سترہ مہینے تک اس کے سینے میں کام نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے پیچھے موجود ایک بیک کی وجہ سے کام کر رہا تھا دوہزار چودہ میں سٹین جب تئیس سال کا ہوا تو اس کو ہارٹ فیلئر ہو گیا اس کو کارڈیو میں پیتھی کہتے ہیں جہاں کسی بھی ہیلڈی انسان کا دل اچانک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے سٹین کی حالت اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹرز کے پاس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے علاوہ وقت تھا فیصلہ یہ کیا گیا کہ سٹین کو ایک آرٹیفیشل ہارٹ دیا جائے گا یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل کے دونوں حصے فیل ہو جاتے ہیں سٹین کو جب حیرت ہوئی جب ڈاکٹرز نے اس کو بتایا کہ یہ آرٹیفیشل ہارٹ ایک بیگ میں رکھ دیا جائے گا اور سٹین اس کو چینج کر کے اپنے روزانہ کے کام کر سکے گا اس کو ہاسپٹل میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ زیادہ عرصے تک ممکن نہیں تھا کیونکہ اس سے بلڈ ٹرانٹ بننے کا خطرہ ہوتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی باڈی کے ساتھ دو ٹیوبز بیگ میں موجود مشین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں یہ مشین کامپریسٹ ائر کے ذریعے خون کو پورے جسم میں پم کرنے میں مدد کرتی ہے اس مشین کو چارج کیا جاتا ہے جیسے کسی موبائل کو کیا جائے اس کی بیٹری تین گھنٹے تک چل سکتی ہے اور اس کے بعد اس کو چارج کرنا سچینٹ کے لیے زندگی اور موت جیسا تھا سچینٹ ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ یہ بیگ لگا کر سترہ مہینے تک جیتا رہا اس بیگ کا وزن چودہ پاؤنٹس تھا جس میں اس کا دل موجود تھا سچینٹ کی کہانی کافی مشہور ہو گئی تھی آخر کار سترہ مہینے تک اپنی بیماری سے لڑ کر دوہزار سولہ میں سچینٹ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گیا آج یہ آدمی ایک ہیلدی لائف جی رہا ہے اس ویڈیو کی دوسری کہانی بھی انتہائی عجیب ہے یہ کہانی ایک برٹش لڑکی سیانی نیموک کی ہے سیانی ایک بہت ریئر کنڈیشن سے گزر رہی ہے جسے سچون مین سنڈروم کہتے ہیں اس کنڈیشن میں انسان ایک سچیچو کی طرح بن جاتا ہے انسان کے دھانچے کے اوپر یعنی سکیلٹن کے اوپر ایک اور سکیلٹن بن جاتا ہے جس سے انسان ایک پتھر کی طرح بننا شروع ہو جاتا ہے پورے یوکے میں یہ کنڈیشن صرف پنتالیس لوگوں کو ہے اور سیانی بھی ان میں سے ایک ہے سیانی کی کمر اور گردن آلریڈی جم چکے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ اپنے پیٹ سے اوپر نہیں لے جا سکتی سیانی کو ڈاکٹرز نے ابھی سے کہہ دیا ہے کہ بہت جلد اسے ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اپنی باقی کی زندگی کس حالت میں گزارنا چاہتی ہے لیٹ کر یا بیٹ کر کیونکہ پھر یہ اپنی پوری زندگی اسی پوڈیشن میں ایک سچیچیو کی طرح بنی رہے گی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے سیانی کی فیملی نے کافی فنڈز بھی کٹھے کیے ہیں تاکہ اس کنڈیشن کے علاج پر ریسرچ کی جا سکے سیانی ابھی بھی اس کنڈیشن کا مقابلہ کر رہی ہے لیکن خطرہ یہی ہے کہ بہت جلدی یہ لڑکی ایک سچیچیو میں تبدیل ہو جائے گی اور دوستو آخر میں میں آپ کو ایک اور انتہائی عجیب کنڈیشن کے مطالق بتانے جا رہا ہوں اس کا نام لافنگ ڈیتھ ہے نیو گینی نامی ملک کے گاؤں جس کا نام فور تھا میں نائنٹین ففٹیز میں لوگوں کو ایک انتہائی عجیب بیماری ہو گئی اس گاؤں کے لوگوں کو اچانک اتنی زیادہ ہسی آنا شروع ہو جاتی کہ یہ کانپنا شروع ہو جاتے ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا اور کئی لوگ ہستے ہستے مر جایا کرتے تھے دنیا بھر کے ڈاکٹرز اس عجیب کنڈیشن کے بارے میں جاننے اس ملک میں پہنچنا شروع ہو گئے ایک امریکن فیزیشن کارلیٹن گویجسٹ نے اس کی وجہ ڈھونڈ نکالی جو انتہائی عجیب تھی اس کے مطابق یہ انفیکشن اس لیے پھیلا تھا کیونکہ اس گاؤں کے لوگ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو عجیب سا انفیکشن ان لوگوں میں پھیل گیا 1976 میں اس فیزیشن کو نویل پرائز بھی ملا تھا دوستو اگر آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالیٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل پر آنی والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ